بسم اللہ الرحمن الرحیم عام شخصیت سے نہیں مانگ رہا ہوتا بلکہ وہ خالقِ قینات اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ رہا ہوتا ہے تو بکیا جتنی بھی عبادات ہیں جس طرح ان کا ایک طریقہ کار ہے اسی طرح دعا مانگنی کا بھی ایک طریقہ کار ہے ہمارے سوسائیٹی اور سماج کے اندر آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ آپ کو یہ ہی کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ ہم دعائیں بہت مانگتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو ہماری دعائیں اچھی نہیں لگتی کافی عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن ان کے جو نتائج ہیں وہ سامنے نہیں آرہے کافی پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ طریقہ کار اختیار نہیں کرتے جو اللہ کو مطلوب ہوتا ہے دعا مانگنے سے پہلے یاد رکھیں کہ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کریں اللہ کی تعریف بیان کریں آپ سورت فاتحہ کے اندر بھی دیکھ لیں پہلے تین چار آیات میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکن عبد و ایاکن استعین یہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہے پھر اس کے بعد جا کر انسان اپنا مطالبہ کرتا ہے کہ اہدین السراط المستقیم یعنی جو انسان کے مطالقہ جو انسان کے مفاد کی چیز ہوتی ہے وہ انسان بعد میں مانگتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہے ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن طریقہ کار جب وہ نہیں رکھتے یعنی پہلے اللہ پر اللہ کی حمد و سنا بیان نہیں کرتے پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ نہیں پڑتے صرف آئے اور اپنا مفاد نکالنے کے لئے اللہ سے مانگا اور پھر چلے گئے یہ دعا کا ٹھیک طریقہ کار نہیں ہے اللہ تعالیٰ اگرچہ ان دعاوں کو بھی قبول کر لیتا ہے کیونکہ وہ تو غفور و رحیم ذات ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ طریقہ کار اختیار نہیں کرتے اور دعائیں تو ایک بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا انام ہے دعا مانگنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ اسی انسان کو دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان دعا مانگتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی شرم آتی ہے کہ جب ایک بندہ اللہ سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیاء آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کے جنہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کس طرح خالی لٹوں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو دعا مانگنے کے تین فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے اگرچہ وہ قبول نہ بھی ہو پھر بھی انسان کو ان تینوں میں سے دو فائدے ضرور ملتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے جو انسان اللہ سے مطالبہ کرتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے اگر پورا نہ بھی کرے تو اس دعا کے ذریعے سے جو انسان نے اپنے لیے مانگی ہوتی ہے ایک بہت بڑی مصیبت اور ازمائش کو انسان سے ہٹا دیتا ہے تیسرا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ دعا قبول بھی نہیں کرتا اور آنے والی کوئی مصیبت ہے اس کو بھی دور نہیں کرتا یا مصیبت بالکل آنے ہی نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ ان دعاوں کا عجر قیامت والے دن ضرور دے گا جب انسان دعا مانگتا ہے تو انسان کے معنی میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ قبول نہ ہوئی تو شاید ضائع ہو جائے گے ضائع نہیں ہوتی دنیا میں اگرچہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے زخیرہ کر کے رکھی ہوں گی اور ان دعاوں کا جو ہم نے دنیا میں مانگی ہوں گی اللہ تعالیٰ کیامت والے دن دے گا تو دعا جب بندہ مانگتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراں ہی وہ چیز دے دے اور ہمیں وہ چیز میسر ہو جائے بلکہ ایک مرحلہ ہے ایک پراسیز ہے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب مستقل پراپر گڑ گڑاتے رہتے ہیں تو پھر جا کر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے حضرت نویل اسلام دیکھ لیں کہ جب وہ مچھلی کے پیڑ میں تھے تو تین دن تک وہ تو اگر اللہ تعالیٰ فوراں وہ دعا قبول نہیں بھی کرتا کچھ ٹائم لگتا ہے تو اس میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی برا نہیں چاہتا ہم تو سب اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے تو اس میں بھی ہماری بھلائی ہوتی ہے اگر وہ چیز شاید ہمیں فوراں ہی وہ چیز مل جائے تو شاید ہم سیدھے راستے سے ہٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزماتا ہے دے کر بھی اور لے کر بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر کے بھی عزماتا ہے اور قبول نہ کر کے بھی عزماتا ہے اور قبول اگر اللہ تعالیٰ نہیں کرتا تو قیامت والے دن ان کا عجر اللہ ہمیں ضرور دے گا تو کوشش کریں اللہ سے مانگیں اور ایک پروسز کے ذریعے مانگیں ایک طریقہ کار جس طرح کے پہلے اللہ کی حمد و سناب پھر نبی اکرم سلم بردرود پھر اپنے جتنے بھی اپنے جائز مطالبات ہیں واللہ کے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے گا